اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لونگ سا شیئر کریں گے جو کہ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے ڈیپورٹیشن کو لے کر بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے خاص طور پر امیگرینٹس سے متعلق اور اس کے ساتھ ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے جو کہ ایک امیگرینٹس کے لیے جو کہ ریسنٹلی یوکے میں آیا تھا اس کے ساتھ ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے وہ بھی آگے چل کر ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ ہی یوں آئی ہے کہ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے ایک بڑی اناؤنسمنٹ جو کہ انہوں نے دو دن پہلے امیگرینٹس کو ڈیپورٹ کیا ہے یہ امیگرینٹس قسموں مالکے تھے یہ امیگرینٹس تک لگ بگ نو امیگرینٹس کو انہوں نے ڈیپورٹ کیا ہے جو کہ البانیا کے تھے اور ان کو البانیا میں ہی بیج دیا کیا ہے اس میں کوئی کریمینلز وغیرہ نہیں شامل تھے کوئی دیگر اور کیٹیگری والے جو کہ امیگرینٹس تھے وہ بھی شامل تھے جو کہ انگلیس چینل کی کروسنگ کر کے آئے تھے ریسنٹ لی آئے تھے تو ان کو پکڑ کے ان کو حراست میں لے کر یہ نو کے لگ بگ ہیں ان کو سیدھا سیدھا البانیا میں ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے اور یہ البانی امیگرینٹس تھے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ ریسنٹ لی ایک امیگرینٹس جو کہ آیا تھا انگلیس چینل کی کروسنگ کر کے اس کی ہلاکت ہو گئی ہے یعنی کہ اس کی دیتھ ہو گئی ہے وہ انہوں نے کینٹ کے ایریا میں رکھا تھا جہاں پر پرانے کیمپس وغیرہ تھے وہاں پر امیگرینٹس کو رکھا جاتا تھا اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی فیکسیلٹیز نہیں تھی نہ کوئی میڈیکل ہیلتھ فیکسیلٹی اور اس کے ساتھ دیگر اور بھی کسی قسم کی جو کہ نہیں تھی فیکسیلٹیز تو اب ہوم آفیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ امیگرینٹس جو کہ دیتھ پا گیا ہے اس سے متعلق تمام تر سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ کس طرح اس کی دیتھ ہوئی یہ تمام تر چیزیں پوچھی جا رہی ہیں تو اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں جو کہ ریسنٹلی امیگرینٹس یوکے میں آ رہے ہیں ان کو ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو ایسے ایریاز میں ایسے کیمپس وغیرہ میں رکھا جاتا ہے جو کہ پرانے جیسے کہ اولڈز تھے وہاں پر کیمپس وغیرہ کسی قسم کی فیکسیلٹی نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں تو فرینڈ یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ سے ڈپورٹیشن سے متعلق شیئر کرنا ضروری تھا لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ